بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعالمحمد اللہم صل على محمد وعالمحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ابن عبداللہ انصار انہو قال ان فاطمت الزہر علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمہ انہا قال دخل علیہ بی رسول اللہ فی بازل ایام فقال السلام علیک یا فاطمت فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدن زوفا فقلت لہو ازکر باللہ یا ابت من الزوف فقالا یا فاطمت ایتنی بالکسائل یمانی فغتینی بہی فاتیتو بہی القسائل یمانی فغتیتو بہی وصیرتو انظر علیہ وعجن وجہویت لوکان نہو البدرو فی لیلت تمام ہی وکمال فما کانت اللہ ساتھ وعظہ بولادی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہو فقلت علیک السلام یا قرطن وصمرت فوادی فقالا یا امہو انیشم اندک راہتا طیبتا کہ انہا رایت جدی رسول اللہ فقلت نعوین جدہ کا تحت القسائل فاقبل الحسن ونہو القسائل وقال السلام علیک یا جدہو یا رسول اللہ یا تزنو لیا ندخلا ماکا تحت القسائل فقالا ولیک السلام یا ولدی ویسواہب حوزی قد زنت لکا فدخل معہو تحت القسائل فماکانت اللہ ساتھ ویسواہب ولادی الحسین قد اقبالا وقال السلام علیک یا امہو فقلت علیک السلام یا ولدی ویقرت اینی وصمرت فوادی فقالا یا امہو انیشم اندک راہتا طیبتا کہ انہا رایت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعوین جدہ کا واخرہ تحت القسائل فدنا الحسین ونہو وقال السلام علیک یا جدہم السلام علیک یا من اختر اللہ وتزنو لینا اکونا ماکو ما تحت القسائل فقالا ولیک السلام یا ولدی ویسواہب امتک دزنت لکا فدخل معاہو ما تحت القسائل فاقبلا اندہ ذالک ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت نقو علیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المؤمنین فقالا یا فاطمتو انیا شمندک رواہتا تو ایبتن کاننا راہتو اخیو ابن امیر رسول اللہ فقلت نامہا ہوا ماہا ولدیک تحت القسائل فاقبلا لی اندہ والقسائل وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتازنو لیا نکونا ماہکم تحت القسائل قالا لہو علیک السلام و یا اخی و یا وسیو خلیفت و صاحب لوائی قد زنت لکا فدخل علی انتہت القسائل سمہ تحت ہونے والقسائل و قلت السلام علیک یا اباتو یا رسول اللہ اتازنو لیا نکونا ماہکم تحت القسائل قالا لہو علیک السلام و یا بنتی و یا بزتی قد زنت لکی فدخل تو تحت القسائل فلما اکتمنت جمیعا تحت القسائل اخازا بی رسول اللہ بے طرف القسائل و او ماہا بیدی الیمن الیس سمائل و قال اللہم انہا اولائی اہلو بیتی و خاصتی و حمتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یعلمونی ما یعلمهم و یهزنونی ما یعزنو منا حرب لمن حربهم و سلم لمن سالمهم وعدون لمن عاداهم و محب لمن احب منهم منی و انا منهم فجل سلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رزوانک علیہ و علیہم و ازہم انہم رجس و تخھرہم تتہیرا اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد فقال اللہ وزا وجل یا ملائکات و یا سکان سماوات انی ما خلقتو سما مبنیتا ولا ارزا مدیتا ولا کمرا منیرا ولا شمشا مزیتا ولا فلکا یدورا ولا بہد یجری ولا فلکا یسری اللہ فی محبت ہاولائی الخمسط اللہزینہم تحت الکسان اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد فقال الامین جبریل یا رب و من تحت الکسان فقال ازہ وجل ہم اہل بیت النبوعت و مادن رسالتہم فاطمت و عبوها و بعلوها و بنوها فقال جبریلو یا ربیت زنو لیا نحبتہ لیل ارز لیاکونا ماہم سادسا فقال اللہ نمکد زندو لکا فہبت الامینو جبریلو وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ یکرک السلام و یخسک بیتہیت والاکرام و یقول لکا و عزتی وجلال انی ما خلقتو سما مبنیتا ولا ارزا مدیتا ولا کمرہ منیرا ولا شمشم مزیتا ولا فلکا یدورو ولا بہرن یجری ولا فلکا یسری الا لی اجلکم و محبتکم و قد ازن علی ان ادخل معاکم فالتزنو لیا رسول اللہ رسول اللہ فقال رسول اللہ علیکہ السلامو یا امین وحی اللہ انہو نمکد زندو لکا فدخلا جبریلو معنا تحت الکسان فقال لیا بی ان اللہ قد اوحای لیکم یا قول انما یردو اللہ لی الزبانکم و رجس اہل البیت و یتخرکم تتیہیرا فقال لیا بی ان اللہ یا رسول اللہ یا اغبر نمال جلوس نحازہ تحت الکسائی من الفضل انداللہ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبی و استفانی بی رسالت نجیم ما ذکر خبر نحازہ فی محفل من محفل اہل الارض و فی هجمع من شیتنا و محبین اللہ و نزلت علیهم الرحمہ و حفد بهم الملائکت و استغفرت لهم الى ان يتفرقو اللہم صل على محمد و علی محمد فقال اللہ یا اغبر نمال جلوس نحازہ تحت الکسائی من الفضل انداللہ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبی و استفانی بی رسالت نجیم ما ذکر خبر نحازہ فی محفل من محفل اہل الارض و فی هجمع من شیتنا و محبین و فی هم محموم اللہ فرز اللہ و همم ولا مغموم اللہ و قشف اللہ غمم ولا طالب حازتن اللہ و قزلہ و حازتا فقال علی اعظم واللہ حفظنا و سعیدنا و قزلہ کشیتنا فازو و سعیدو فی الدنیا والآخرت و رب الكابہ اللہ و سعیدو فرز 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 الل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد عظمت الرزیت و جلت و عظمت المصیبت بکا لئینا وعلا جمعی احل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتکا فی السماوات فلان اللہم تنسس اصاص الظلم والجور علیکم احل البیت وعلا اللہم تن دفاتکم ان مقامکم و ازالتکم ان مراتبکم التي رتبکم اللہ فیها وعلا اللہم تن قتلتکم وعلا اللہم احدین لہم بالتمکین من کتالکم بریتو الاللہ و علیکم منہم و من اشیائیہم و اتبائیہم و اولیائیم یا با عبداللہ انی سلم لمن صالمکوم و حرب لمن حاربکوم یا یوم القیام و لان اللہ و آل زیاد و اول مروان و لان اللہ بنی یمیت قاتبان و لان اللہ ابن مرجان و لان اللہ امر ابن سوان و لان اللہ شمر و لان اللہ امتن اسرجات و الجماعت و تنقبت بکتال بے ابی انت و امی لکد عظم مصابیبک فاسعل اللہ اللہ اکرم مقامک واکرم نیبکن یرزگنی طلب سارک ما ایمام منسور من احل بیت محمدین صل اللہ علیہ و اولین اللہم جلنیندک وجیہن بالخسین علیہ السلام فی الدنیا و لاخرہ یا ابا عبداللہ انی یتقربوا الی اللہ و الی رسوله و الی امیر المقمنین و الی فاطمتا و الی الحسن و الی کب مولاتی و بالبراوت من من غاتل و نسب لکل خار و بالبراوت من من اسس سوس الظلم والجور علیکم و براہو الاللہ و الی رسولک ممن اسسد اسا سزالک و بنا علیہ بنیارک و جراؤ پی ظلمہی و جورہی علیکم و علا اشیائیکم بریتو الاللہ و الی کم من خوم و تقربوا الاللہ و سمع الیکم بمولاتکم بمولات ولییکم و بالبراوت من آدائیکم و نوسبین لکم الہار و بالبراوت من اشیائیهم و اعتبائیهم انی سلم اللی من سولمکم و حرب اللی من حوربکم و بلی اللی من مولاکم و عدو اللی من آدائیکم فاسعل اللہ و حلزی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائیکم و رزکن البراوت من آدائیکم ایجالنی ماکم فی الدنیا والآخرا و ایو سب تنیندکم قدم صدکن فی الدنیا والآخرا و اسالہو ایو بلغنی المقام المخمود لکم انداللہ و ایرزگنی طلب ساری مائمامن خودن دوہرن نوتکن بلحق مینکوم واسعل اللہ بحقکوم و بشان اللہ زی لکم اندار ایاتیانی بمصابیبکوم افزل مائیاتی مصابن بمصیبتی مصیبتن ازمہا و ازم رزیتہا فی الاسلام و پی جمعی السماوات والآرز اللہم جلنی فی مقامی حازا ممن تنع لہو مین سربوت ورحمت ومقفرات اللہم جل محیا ی محیا محمد و اول محمد و مموتی مموت محمد و اول محمد اللہم انہ حازا یومور تبرکت بہی بنو مین و ابن واقلت الاکبار اللہین ابن اللہین علاو لسانک ولسان نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ فی کل موتنین و موقف وقف فیه نبیو صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم اللہن ابو سفیان و معویان و یزید ابن معویان علیہم منکا لانتا عبدالوابدین و حازا یوم الفرہت بہی آلو زیاد و آل مروان بقتلہم الحسین صلوات اللہ علیہ اللہم فضائف علیہم اللعن منکوازاو بالعلیم اللہم انی یتکرب علیکا فی حازل یوم و فی موقفی حازا و ایام حیاتی بالبرات منہم والعانت علیہم و بالمعولات لنبیک و آل نبیک علیہ و علیہم السلام اللہم لنول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت و باللہ و علیہ و ظالک اللہم لن لسوبت اللہتی جاہدت الحسین و شایت و بایت و طابعت و لا قدل اللہم لنہم جمیعن سلام علیکہ یا باد اللہ و علیہ و علیہ و حلتی حلد فنائی علیکم منی سلام اللہ ابدا مبکی و بکی اللیل و النہا و لا جعلہ اللہ و آخر الہد منی لزیارتکو لزیارتکو اللہم لن تین عبر والین و علیب نال حسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اللہم خسام تول ظلم باللہ نمین وبد بہی اولا سمال انسانی والسالس والرعوب اللہم علیہ زید خامس ولانو بید اللہ ابن زیاد وابن مرجانا وعمر ابن ساد وشمرو وعلا بی سفیان وعلا زیاد وعلا مروان الہ یوم القیوم اللہم لکا الحمد و حمد الشاکرین لکا لاؤ مصابرین الحمدللہ علیہ عظیم رضییتی اللہم ارزب نی شفاعت الحسین یوم الگرود وسبت لی قدم صدک نند کمال حسین وعلا اصحاب الحسین اللہ زینا بزل معجہم دون الحسین اللہ حسین اللہ حسین موسیقا ملتا ہے کیا پڑا ہے کیا پڑا ہے خاموشی سے پوچھو یہی پوچھو برے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے نہیں مار ظالم تمہچے اسے مگر اس کا دشوار جینا بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ سفر میں یہ سوئی نہ زندان آ کر اجالہ کیا ہے یہاں دل جلا کے پدر سے جو بچھری ہے آشور کو سکوں پاس کی فر کبھی نہ بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ ملا دشت میں جب کہ بابا کلاشا لپٹ کے پدر کے کیا خوب گریہ وہاں پوچھ زینہ تشاں نے کہا سلا دو اسے جا کے بہنا بہت بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر پیشانی ہے زخمی جو کھائے تھے بتھر نشان ہے تماشوں کے رکسار پر مسائب سے زخمی حسینہ بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر کر کبھی روئی زندان تازیہ اوپر کبھی بولی زینہ کہ اب گھر چلو ہوا ایک برس ایک مہینہ بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ ایک خیامت کی اک رات ایسی پھی آئی قضانِ سکینہ کو لوری سنائی کہا رو کہ سجاد نے اپ پی کہ اب روئے گی پھر کبھی نام بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ جو قبر سکینہ پہ راتے تھے گہ دی تو ان رونے والوں سے بہنوں یہ بہتی ابھی تھا کہ سوئی ہے زندان میں جگانا اسے اب کبھی نہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے جو قبر سکینہ پہ روتے تھے گہ دی تو ان رونے والوں سے بانوں یہ کہتی ابھی تھا کہ سوئی ہے زندان میں جگانا اسے اب کبھی نہ یہ کہتے تھے فرخان سے رو کے مظہر جب قبر سکینہ پہ جانا برادر وہاں جا کے مرضی یا پرنا یہی بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ سلوات نرحبیبِ خدا اوفتنے انبیاء اوفتنے ہائے 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 سن لو سکینہ کا نوحہ چچا کیا مجھ پہ گزری جفاں جب تم رہے نہ رہے بابا جاں شامِ گریبا کی جاگی ہوئی ہوں میں سوئی کہاں کھائے تمہچے میں رہے جاہاں شامِ گریبا کی جاگی ہوئی ہوں میں سوئی کہاں کھائے تمہچے میں رہے جاہاں جس دن سے بابا گئے چھوڑے کر جس دن سے داگے یتیمی ملا کیا کیا مسائے ملے ہیں مجھے کیسے بتاؤ تمہیں چچا کیسے بتاؤ تمہیں چچا دامن جلا چھن گئی ہے ردا چھن گئی بالیاں کھائے تمہچے میں رہے جاہاں شامِ گریبا کی جاگی ہوئی ہوں میں سوئی کہاں کھائے تمہچے میں رہے جاہاں کیسے بیان میں کروں اپنے گم بس دل پہ سب زخم گہرے لگے یہ جسم ہی صرف قیدی نہیں میری فگا پر بھی پہرے لگے چھپ چھپ کے روئی ہوں گھٹ گھٹ کے کرتی رہے ہوں بکاں کھائے تمہچے میں روئی جاہاں مقتل کی جلتی ہوئی ریت پر روتی تھی زیرے علم بیٹھ کر بس آپ کے گم میں میرے چچا رہتی تھی دن رات میں نوہگر رہتی تھی دن رات میں نوہگر بعد آپ کے اس یتیمہ نے جھیلی ہے کیا سکتیاں کھائے تمہچے میں روئی جاہاں شامِ گریبہ کی جاگی ہوئی ہوں میں سوئی کہاں کھائے تمہچے میں روئی جاہاں موسیقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقا 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 اللہم رب نور العظیم رب دیمان جانینا کیا مون مجلس شعر پر جن بولوین اپنے اردود دے پلے پھلو دیمان آپ ندر کی جانینا جی دیکھلیں سلاة پر محمد موسیقا جانینا یا آسان سلاة پر جانینا اللہم رب العالمین یا آسان اکبر صلوات پر محمد موسیقا سورہ احمد آیت کریمت اشت ذکر کیا ہے کہ اِنَّ الْاَوَّلَ الْمَعْتِ بے شخص سب سے پہلے گھر جو وضع کیا گیا ہے لَلَّذِي بِبَقَّةِ الْمُبَارَكَةً وہ بقع مبارکہ ہے وَخُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور یہ بقع کو بقع مبارکہ کو خدا اندعالم نے عالمین کے لئے ہدایت بنایا ہے فی ہے آیاتن بینات وَمَقَامًا عِبْرَحِيم اس میں خدا اندعالم نے آیات بھی رکھا ہے بینات بھی رکھا ہے مقام ابراہیم بھی رکھا ہے وَمَنْ دَخْلَكَانَا آمَنَا اور جو اس بیٹ میں داخل ہو جائے وہ خدا اندعالم کے امن اور امان میں رہے سلام محمد تو خدا اندعالم نے پہلا گھر جو وز کیا ہے بقع مبارکہ اور اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ مقع محظمہ کیا ذکر ہے جو چکے ہیں پیچھے جو نشانی بیان کیا گیا ہے مقام ابراہیم ہی ہے آیات بینات مقام ابراہیم مقام ابراہیم بھی ایک کا ذکر ہے تو آیات اور بینات کا بھی ذکر ہے اور یہ آیات میں بنانے کا آپ لوگ میرے ساتھ رہیں خید کچھ ساتھ آیات اب یہ گھر کو کیوں بنایا ہے اول البیٹ لیکن آیات میں بنانے کا کوئی ذکر نہیں ہے وزا وزا کا معنی ہے کسی چیز کو کہیں سے اٹھا کر کہیں رکھ دینا اس کو وزا کہتے ہیں اور بنانا الگ چیز ہے وزا کہنا الگ چیز ہے تو آیات کریمہ میں خدا دے عالم اس گھر کا وزا کا ذکر کر رہا ہے یہ گھر کو وزا کیا گیا ہے اول البیٹ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کیا خانہ کبہ اول بیٹ ہے نہیں لیکن خدا دے عالم کہہ رہا ہے کہ اول البیٹ وزا لینا جو میں نے لوگوں کے لئے وزا کیا ہے تو اس آیات کریمہ کے تفسیر میں جو بیان کیا گیا ہے کہ یہ وزا جو کیا گیا ہے اول البیٹ یہ بیٹ کا شبیح جو ہے وہ بیٹ المامور شاید اس بیٹ المامور کے لئے یہ آیات کو ذکر کیا ہے یا پھر ساتھ میں آسمان میں جو خداوند عالم نے گھر بنایا ہے اسی ذات کے لئے اس گھر کے لئے ہو سکتا ہے یا پھر اول البیٹ جو کہا ہے جو عرش الہی میں کسی کے رونے کے لئے بنایا گیا ہے اس گھر کے طرح اشارہ ہو سکتا ہے تو اگر ہم یہ سلسلہ تفسیر کو اگر بڑھتے ہوئے جائے تو اول گھر جو عرش میں بنایا ہے وہ بھکا کے لئے بنایا گیا ہے اور وہ بھکا یعنی رونے کے لئے بنایا گیا ہے تو جو گھر رونے کے لئے بنایا گیا ہے تو ہمارے علومہ کہتے ہیں وہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام علیہ السلام کیونکہ جب جناب آدم علیہ السلام کو اسماع اللہ کا تعلیم دیا گیا ہے اور اسی اسماع میں جب حضرت آدم علیہ السلام امام مظلوم کا نام تک پہنچے تو ان کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گیا تو حقیقتاً گھر جو سے مراد کیا ہے جو خدل لِلآلمین گھر کا جو صفت خدا بندی آلم کہہ رہا ہے کہ خدل لِلآلمین یہ گھر ہدایت ہے آلمین کے لئے اب جو لوگ مکہ معظمہ میں گئے ہیں کتنے لوگ مکہ معظمہ میں جا کر ہدایت آئے سوال میں شاید ون پرسن بھی نہیں تو اس آیات کے تفسیر ہمیں کہیں پر ملتا ہے اور وہ ہے دعائے ندبہ اس آیات کے بعد اس آیات کے بعد جو تفسیر کہا ہے کہ اول بیت وزر لِلنَّاس وَحُدَل لِلْآلمین یہ کون سا بیت ہے جو آلمین کے لئے ہدایت ہے تو اس آیات کے ذکر میں یہ فرمایا گیا وہ بیت جو جس کے لئے کہا گیا ہے آلمین کے لئے ہدایت ہے اس آیات کریمہ کے بعد جو آیات کریمہ لائے گیا ہے وہ اِنَّمَا يُرِدُ اللَّه لِيُزْجِبَا اَنْكُمُ الرِّسَّةِ اَحْلَ الْبَيْتُ وَيُتَاحِرَكُمْ تَطْحِرَةً جو گھر آلمین کے لئے ہدایت ہے وہ محمد آل محمد علیہ السلام کے ذات ہے جس کے لئے احل البیت کہا گیا ہے جسے خداوند عالم نے تمام رس سے معز رکھا ہے تمام رس جس کو دور رکھا ہے تو وہی گھر آلمین کو ہدایت کر سکتا ہے یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام سلام پھر جب آل محمد آل محمد کو خداوند عالم نے آلمین کے لئے ہدایت بنایا ہے تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے حضبونا کتاب اللہ ان کے ہدایت کے لئے کیا تھا کتاب اور پہتے ہیں کہ یہ کتاب جماوری کب ہوا ہے جی تیسرے خلیفہ مسلمان لوگ کہ تیسرے خلیفہ تو اس وقت تو کتاب نہیں تھا اس وقت کتاب نہیں تھا تو خدل لِلآالمین اور وہ لوگ کہہ رہے تھے جو پیغمبر کے ساتھ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کتاب ہی کافی ہے اور اس وقت کتاب نہیں تھا چلیں ہمارے پاس کے بات چھوڑ دیں ان کے پاس تو کتاب نہیں تھا لیکن ہمارے پاس تو تھا ہمارے پاس کتاب تھا چونکہ پیغمبر نے کیا کہا اِنِّ تَارِكُم کتاب اللہ اطرتی ہدایت کے لیے دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب الہی بس کتاب الہی اس وقت موجود تھا لیکن امت نے نہ مانا وہ الگ بات ہے مولا امیر القائنات امیر اوالب نے یہ کتاب کو پیش کیا تھا کتاب اللہ کو اللہ کے کتاب قرآن مجید کو پیش کیا تھا لیکن حکومت نے اس کتاب کو قبول نہیں کیا تو ان لوگوں کی لئے کون سا کتاب ہدایت کی تھا یہ مورد سوال ہے آج اگر سوال کیا جائے کہ یہ کون سا کتاب تھا چونکہ ان کی یہ یہ خلافت سوم میں ہوا تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کتاب کافی ہے تو یہ کون سا کتاب تھا پس یہ قرآن مجید تھا ہماری لئے تھا ان لوگوں کے لئے ایسا کوئی کتاب تھا جو وہ کتاب کو اپنے لئے کافی سمجھ رہے تھے تو اس آیات کے تفسیر میں اس حدیث کا تفسیر میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لئے یہ کتاب جس کو وہ اجرہ کرنا چاہتے تھے اسلام کو مٹا کر یہ و کبلہ کبلہ یعنی اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے لیکن ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں خان کعبہ کو خدا ودعالم نے ہمارے لئے کبلہ قرار دیا ہے انسان کے خلقت کس چیز کو پڑ ہے آپ کہیں گے چار انصور پر آپ پانی مٹی ہوا اور آن لیکن حقیقت وجود انسان یہ نہیں ہے انسان کے خلقت میں جسم ہے روح ہے جو لوگوں نے آگے ان کے شاید یاد ہو گیا ہے اور نفس ہے انسان کے خلقت اور خدا وند عالد جھکانا چاہتا ہے تا کہ انسان تکبر نہ کرے یہ نماز کس لیے ہے سے پہلے میں نے سیدہ کون ہے سلام اللہ علیہ کے وہ خطبات بیان کیا تھا کہ جناب سیدہ نے یہ عبادت جو ہم نماز پڑھتے ہے اس کا علت بیان کیا تھا تا کہ ہم متقبر نہ ہو اہمکار نائے انسان کے اندر اور اس لئے خدا و اندر عالم نے نماز کو ہمارے لئے اور ایک قبلت قبلت ماسوہ جس کے نماز اب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تمام مومنین پڑھتے ہیں اب جو نہیں پڑھتے ہیں حقیقت انہوں نے امام حسین کو نہیں مانا یہ میرا دلیل ہے جو نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہم شہادت دیتے ہیں اور وسیعت میں بھی امام کہ یہ جمعہ سب کچھ ہے اب جو نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو سوچ بہت سے ہمارے جوان نہیں پڑھتے ہیں مجھے پتہ ہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز کیا بننا ہے ازاداری کلی ہے میرے بھی کانکے لیکن نہیں امام حسین نے آخری وقت میں بھی کہا تھا یہ امام حسین تھا آخری وقت جب سعید نے آ کر کہا تھا مولا نماز کے وقت ہے امام نے بھی یہ جملہ کہا تھا ایمی حب الصلاة میں نماز کو دوسر رکھتا ہوں نماز سے محبت کرتا ہوں اور میرے آنکھوں کا نور کیا ہے یہ امام حسین کو جملہ ہے میرے آنکھوں کا نور کیا ہے نماز ہے تو ہمارے جوانوں کو فقط ازاداری نہیں ازا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ نماز ہمارے لئے ضروریات میں سے ہے چونکہ ہم خداوند عالم ہم نہیں بلکہ ہمارے امام میں کیا ہے خدا کے سامنے سر جھکا کر اس کے وحدانیت کا اعلام کیا ہے اگر سن نہ جھکا عبادت ان کے لئے نہیں تھا یہ لئے ہے تو کوئی مشہی نہیں تھا لیکن ہمیں تعالیم دیا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں جھکتے آئے اب کس کے سامنے جھکتے ہیں خان کعبہ کے سامنے کیوں قبلہ اب خان کعبہ کس کا قبلہ ہے بدن کا ہے روح کا ہے یا جسم کا امام خمینی کا کتاب ہے اسرار و صلاح نماز کا اسرار ہم نے اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ نماز میں ہم جھکتے ہیں بدن جھکتا ہے روح جھکتا ہے یا جسم جھکتا ہے کون سا چیز اور خدا نے خیر کے لئے کبلہ بنایا ہے بہت اگزا مشکل ست ہو جالا ہے پھر باہر جا کے کہیں مولانا نے وقت لے لیا ہے بہت آسان ہے لیکن سمجھ نا اگزا مشکل ہے لیکن اگر آپ محمد آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت آسان ہے کیونکہ خداوند عالم نے ہمارا وجود تین چیز سے بنایا ہے ایک روح ایک نفس اور ایک جسم نماز نماز میں غفلت نہ ہو غافل نہ ہو اب نفس کیا ہے اور نفس کو بھی جھکنا ہے کہتے ہیں کہ نفس جو ہے افعال قلوب ہے اس کا تعلق جو ہے انسان کے قلب کے ساتھ افعال قلوب جو لوگ عربی جانتے ہیں افعال قلوب بہت سا چیز ہے جیسا تقبر یہ قلوب میں یہ بہار کوئی شکل اس کا نہیں ہے ظلم کرنا محبت کرنا عداوت کرنا یہ سب انسان کے قلب کے ساتھ تعلق ہیں تو اب افعال قلوب کا مرکز خدا وند عالم نے محبت کو بنایا ہے افعال قلوب کا مرکز جو بنایا ہے وہ کیا ہے محبت اور خدا وند عالم ہمارے نفس کو کہاں جھوپنے کہہ رہا ہے لا اسأل کم علیہ اجر الا المود دتا فی القرب یعنی اپنے نفس کو قرب کے لئے جھکاؤ جب تک ہم اپنے نفس کو قرب کے لئے نہ جھکائے نماز میں تو ہمارا نماز نماز ہے نماز نماز نہیں ہے ظاہری نماز ہے چلے وہ بھی ذات اگر قبول کر لے لیکن یہاں بھی یقین ہے آپ کو قبول ہوگا یقین نہیں ہے خدا وَعَبُدْ رَبُكَ حَتَّى عَتِقَ الْيَقِين خدا کا ایسے عبادت کروتی یقین کہاں پر یقین ہے قبولیت کا یقین نہیں ہے تو دوسرا چیز جو قلوب کو جھکانا چاہا کہاں پر نماز ہم آپ پڑھ دوسرا چیز کو کہاں پر جھکانا چاہا مَوَدْت یعنی درِ سیدہ کے اوپر آپ جھکے دوسرا آپ کے عبادت ولایت کے بغیر نہ ہو نماز تو پڑھ رہے ٹکل لگانے کے نم نماز نہیں نماز انسان اپنے وجود کے ساتھ پڑھے تو وجود انسان کا میار تین چیز ہے ایک ہے جسم کھانے کا قابعہ کے طرف جھکڑا نفس کو کہا جھکانا چاہ رہا موضت میں اور تیسرا چیز جو ہے انسان کے روح اب روح کہاں پر جھکے گا آیت کریمہ پھل الروح پھل الروح من عمر رب خدا وند عالم کے عمر میں سے ایک عمر ہے روح کیا ہے عمر ہے اب یہ روح کو کہاں پر جھکنا ہے اس روح کو کہاں پر جھکنا ہے دیکھئے نماز ہم پڑھ رہے ہیں قربطن الاللہ ذات ادلس کو تو ہم نے دیکھا نہیں پہنچانتی نہیں نہ وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے نہ ہم اس کے جا سکتے ہے تو خدا وند عالم کیا فرمارا ہے روح کیا ہے نفس اور نفس کو اس طرف جھکنے کا حکم ہے جہاں پر اولیل عمر ہو چونکہ روح عمر ہے اب عمر کو جھکنے کا حکم کہاں پر ہے عطی اللہ عطی الرسول وعول العمر من کم جب تک یہ روح آپ اور ہمارا روح اپنے وقت امان کے سامنے نہ جھکے تو ہمارا نماز نہیں ہے اگر جھک جائے ان قبلت قبلت ما سوا و ان ردت ردت ما سوا اگر یہ تینوں وجود کے ساتھ جھک گئے تو آپ کا نماز اگر قبول ہو گیا تو تمام چیز قبول ہو جائے گا اگر آپ کے نماز کو رد کر دیا گیا تو اس تمام چیز کو رد کر دیا جائے گا تو عبادت کے لئے کہا گیا ہے السلاة و عموم الدین دین کا رکن جو ہے نماز تو نماز کے لئے دین و وجود کا جھکائے اور اپنے روح کو بھی جھکائے اور روح کو ہر وقت زمانے کے امام کے سامنے جس پر خدا وند عالم قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے وَتَنَزَّلُ مَلَائِقَتُ وَرْرُوْفُ کہ میں نے روح اور مَلَائِقَةَ کو اب کس پر نازل ہوا کرتا ہے جس پر نازل ہوا کرتا ہے انسان اس پر اپنے آپ کو جھکائے تب یہ عبادت اللہ کا عبادت بن سکتا ہے ورنہ یہ عبادت آپ اور ہمارے موں میں مار دیا جائے گا آپ کہیں گے کیوں امام کے پاس جھکیں گے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے مسجد جمکران کے بارے میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کمبیشی کہ جو سو ہزار سال پرانہ قدیم اور اس مسجد کے بنا کو اگر آپ تاریر میں دیکھیں گے بہت سے بنگلہ نہیں ہوا لیکن اردو میں کتاب ہے الحمدللہ پاکستان وغیرے میں بہت کام ہوا ہے اردو میں تو یہ مسجد جمکران کا بنا جو کہا گیا ہے کہ اس شیخ ابراہیم کو کہا گیا ہے یہ چوپایا تھے یعنی بھیریاں چلاتے تھے انہیں کہا گیا کہ آپ کو امام بلا رہے ہیں یہ اٹھا کر دیکھ تاری امام بلا رہے ہیں آپ بغیر چھوٹو چھوٹا ہم تو کہیں گے آپ نے پھر کہا دلیل پہلے بل لیکن ان کو بھی پتا تھا چونکہ ایک لو جو تھا وہ الگ تھا بکری کو چھوڑا سب کچھ چھوڑا اور غیبت میں یہ مشکل ہے ہوگا لوگ یہاں تک سابن کے وجہ سے امام کے پیچھے نہیں جائیں کہ میں نے گھر پر باہر سابن رکھ دیا ہے بارش آئے گا سابن وہ کیا ہو جائے گا گل جائے جب کہا جائے کہ امام بلا رہے تو کہیں کہ پہلا میں سابن کو گھر پر رکھ آ رہا ہوں اس کے بعد پیچھے آ رہا ہوں کوئی کہیں کہ ہم نے دروازہ بھی تک لاک نہیں کیا چھوڑی ہو جائے گا پہلا گھر لاک کر آئیں اس کے بعد پھر آتا ہوں کچھ کہیں گے گھر کا سامان خرید کے یہ تمام تاریخ میں روایت میں ذکر کیا گیا ہے غیبت سے دور ہونے کا وجہ تو جب انہیں آ کر کہ حاج ابراہیم کو کہا گیا کہ امام بلا رہے ہیں تو انہیں اپنے تمام چیز کو چھوڑ کر اس شخص کے پیچھے چلے گئے تو جا کر دیکھا کہ ایک مقام پر کچھ لوگ ایرد ایک بہتری نفیز ایک تخت رکھ ہوا ہے وہاں یہ نورانی شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف لوگ کوئی رکو کے حالات میں ہے کوئی سجدہ کے حالات میں ہے کوئی عبادت کے حالات میں آپ کہیں کہ چاروں طرف خانے کعبہ کے چاروں طرف بھی آپ اسی طرح نماز پرتے ہے سم تو مقصوص نہیں یہاں سے مقصوص ہے وہاں جو خانے کعبہ کے اندر ہے اس کے لئے مقصوص نہیں ہے جہاں پر کعبہ ہے آپ چاروں طرف اس کے نماز پر سکتے عبادت کر سکتے آپ کو سم اور جہد کا ضرورت نہیں ہے قبلہ ہو سامنے تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف لوگ جب انہیں نے پوچھے یہ شخص کون ہے اچھانتے ہیں امام کو دیکھا نہیں کہا یہی وقت کا امام تو کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہا یہ لوگ اپنے روح کے عبادت کر رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو اپنے روح کو کہا رہے ہیں زمانے کے امام کے پاس اور شاید اسی لیے شاید جہاں تک ذہن دورتا ہے اور اپنے بھی کوئی کلام بھی کہنا بھی سہی نہیں شاید اسی لیے مولا امیر المومن علی ابی طالب نے کہا تھا انا صلات المومن میں مومن کے نماز یعنی مومن کے عبادت نماز اس وقت قابل قبول ہو سکتا ہے کہ جب لوگ اسی درد پر آ کر اپنے روح کو اپنے نفس کو اور اپنے جسم کو جھکائے کیونکہ وہ گھر بھی تعلق اسی ذات یعنی مولا امیر المومن کے ذات سے ہے صلات محمد آل محمد جو لوگ نے حج کر آئے ہیں ہماری یہاں شرط ہے حج تو بہت لوگ کرنی چلے جاتے بہت آسان سمجھتے مولم اور تعلیم کے کیا ضرورت ہے حسبونا کتاب اللہ حسبونا انٹرنیٹ گھلو گھل بابا کافی اب ضرورت لیکن حج ایسا ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پر خکم ہماری ہماری یہاں کا شرط ہے کہ آپ کا قلب خان کعبہ ہے چونکہ یہ خان کعبہ جو ہے تعلق ہے آپ کے قلب کے ساتھ تعلق سمجھتے ہیں شام جو ایکٹر شام پور کو ہوا یہ قلب کے ساتھ آپ کے جو لوگ حج کر کے آئے ہیں ان کو اپنے حج سوچ اس کا تعلق کس کے ساتھ خان کعبہ کا تعلق کون ہے یہ کعبہ کعبہ کیوں ہوا خان کعبہ کا تعلق مول امیر المومن علی ابن ابی تعلق کے ساتھ ہے اور اسی لئے مولا نے کہا مومن کے نماز یعنی مومن کے تعلق روح کے تعلق ہمارے ساتھ ہونا چاہیے نفس کے تعلق ہمارے ساتھ ہونا چاہیے جسم کے تعلق ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تب جا کر نماز بن سکتا ہے تب جا کر عبادت خالصت اللہ ہو سکتا ہے جب نماز میں آل اللہ کو اگر ہم نماز سے لکا لے یعنی بے حب آل محمد نماز باعبادت کیا ہے حرام ہے حلال اس وقت ہو سکتا ہے قبول اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے ہر عبادت میں ان کے ساتھ تعلق ہو یعنی نفس کے تعلق جسم کے تعلق روح کے تعلق اگر یہ تینوں تعلق ان زواد کے ساتھ ہوا ہے تو آپ کے عبادت عبادت ہو سکتا ہے وَنَّا یہ نماز وَإِلُّلِّ قُلِّ خُمَزَتِ اللُّمَضَ یہ بھی لُمَضَ کہیں ہشکر اللب سے آیا ہے دوسری آیات میں لُمَضَ کا آیت آیا ہے اور کہا گیا ہے بہت سے نمازی کے نماز ان کے موں میں مار دیا جائے گا وجہ کیا ہے نماز تو پڑھ رہے عبادت کر رہے لیکن عبادت کیلئے جو شرط تینوں شرط رکھا ہے خدا وَنَّ عالم نے اسرار اسرار کو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو درہ سے یدہ پر آئے نماز کے حقیقت انہوں نے اپنے خطات میں بیان کیا ہے کہ نماز کے حقیقت کیا ہے لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور آج کا ایک شرابہ یہ ہو گیا کہ نماز پڑھتے جائے اب نماز پڑھ رہے خبول ہو رہا یا نہیں اور خدا وَنَّ عالم کیا کہہ رہا وَعَبُد رَبُّكَ حَتَّى يَعَتِكَ الْيَقِين ایسا اپنے رَب کے عبادت کرو یہ یقین آ جائے اب یقین کا منزل ہمیں کہاں سمجھتا ہے اس لئے اگر قرآن اور اہل بین کو سمجھنا چاہتے ہے تو کربلا میں آگا یقین کو وہ منزل ملے گا کہ عبادت اسے کہا جاتا ہے خود سعید نے آ کر امام حسین سے کہا مولا وقت کے نماز ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے اور بہتر آپ کی پیچھے آخری نماز پر وہی سعید نماز میں امام کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہوئے ہیں لیکن جب تیر آتے ہوئے دیکھا سامنے جا کر کھڑا ہو گئے تیر اپنے سینے میں اب کون افزل ہے کون افزل سعید اپنے نماز کو چھوڑ کر اور یہ سوال کہہ سعید آپ نے تو نماز کیلئے کہا تھا تکہو وہ نماز کیسے جہاں روح اور نفس نماز نہ پڑ ہمارا نماز یہی ہے وقت امام کو بچانا وقت امام کے نسرت کرنا اب ہمیں بھی چاہیے عبادت بندگی ہم کرتے ہے نماز پڑھتے روزہ رکھتے ہے دوسرے آمال کو انجام دیتے ہے لیکن دوسرے تمام آمال کے لیے جو شرد رکھا گیا ہے کہ آلاللہ بھی آپ کے عبادت میں شامل ہو بغیر آلاللہ کے آپ کے ہر ہمارا عبادت قبول نہیں یہ کوئی کہہ سکتا ہے جناب سعید کا نماز انہوں نے پڑھا نہیں پس نماز کو نہیں ہے نماز کا حکم بہت سا ہے آپ جا کر دیکھیں کربلا میں جو اہل بیعت نے جو نماز عدا کیا اب یہ نماز کون سا نماز عدا کیا تھا یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں بتایا نہیں جاتا ہے افسوس ہے نماز مسافر والا ہے میں چار ریکار کے جگہ دو ریکار کون نماز خفی جنگ کے میدان میں جو نماز پڑھا جاتا ہے نماز خفی ہے اس کو اٹھا کر دیں توضیل وسائل وغیرہ نماز خفی کیا ہے تب آپ کو پتہ چلے گا کربلا والوں نے کتنے مسئیبت میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا ہے اور ہمارے جوانوں یہی بزرگان آیت میں معصومی نے کہا دنیا چاہیے تو نماز کرے آخرت چاہیے تو نماز نماز کو ترک مت کرے خاص کر کہ ہمارے جوانوں کو یہ سوچنا چاہیے چونکہ جوانی کے عبادت جو ہے وہ خدا زیادہ پسند کرتا بڑاپا جو مجبوری ہے لوگ عبادت کرتے مجبوری میں اگر انہیں نے جوانی میں عبادت نہیں کیا ہے بڑاپا کا عبادت جو ہے مجبور میں ہوگا کہ اب تو وقت میرے پاس سے وقت ہے ٹائم کیسے گزاریں گے نماز دعا وغیرہ وغیرہ لیکن جوانوں کے لیے جوانی کے عبادت اور کربلا میں ایسے ایسے جوان تو ہم پاتے ہیں کہ جنہوں نے عبادت کے حقیقت کو بیان دیا ہے عبادت مسرت دین ہی عبادت ہے چاہے اس کے لیے اپنے جسم کو ٹبڑا ٹبڑا کر دیا جائے اس دین کے وقع کے لیے اپنے اولاد کو دیا جائے ہم دیکھتے ہے کربلا میں امام حسین علیہ سلام اسلام کہ اصحاب انسار نے جو کام کیا ہے امام مظلوم کے ساتھ ایسا کوئی تاریخ میں نہ ملتا ہے نہ ملے گا اس لیے شہدہ کربلا کو اولیاء اللہ کہہ کر خطاب کیا گیا ہے بی بی شب آشور جب امام حسین بی بی کے پاس پہنچے تھے تو بی بی نے بھئیہ سے پوچھا تھا بھئیہ آپ نے اپنے اصحاب کو آزمان لیا ہے تو امام حسین نے کہا بہن جیسا اصحاب مجھے عطا ہوا ہے نہ میرے نانا نے پایا ہے نہ میرے اصحاب اصحاب بھئیہ 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 اشارہ بی بی کے پاس دیا گتنا پیاسا ہے ہاں حسین کتنا پیاسا ہے جب یہی بی بی نے اپنے بھئیہ سے پوچھا تھا بھئیہ بی 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 بھئیہ رکھ خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد پیاسے کے سینہ خوش ہو جاتا ہے اور آخری مراحل جو امام بتاتے ہیں کہ پیاس کے شددوں ہوتا ہے کہ جسم سے گوش جدا ہونا شروع ہوتا ہے تو بھئیہ سے کہا تھا بھئیہ نے کہا تھا میرا بہا بہا بھی کربلا کے میدان میں اسی حالات پہ تھا کہ بھابا کے جسم سے گوش الگ ہونے والا تھا پیاسے امام حسین اس لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو روایت کو بیان کیا گیا ہے خود امام حسین فرماتے ہیں اناک چھان الغریب میں وہ پیاسا غریب ہوں جسے رولا رولا گھر ستا ستا کر شہید کیا گیا ازادار سید مظلوم یہ بی بی کو امام بتا رہے تھے بی بی کو امام نے جب بتایا پیاس کا شدد ایسا ہوتا ہے تاریخ تو نہیں بتاتا ہے کہ ان مظلوموں کو کپکانی مویسر ہوا لیکن بی بی نے یہ بھی دیکھا تھا کہ شمڑ اپنے لشکڑ کو پانی پھلا رہا ہے خوبی امام سے کہا تھا خوبی امام اگر آپ اجازت دے میں شمڑ سے پانی طلب کر لو بازادار بی بی نے یہی کہا تھا اے بیٹی میں تو منع نہیں کرتی ہوں لیکن یہ بہت ظالم ہے یہ آپ کو پانی نہیں دے گا اور ظالم نے یہی کام کیا تھا کہ تمام پانی کو سرزمین میں بھسا دیا تھا لیکن بی بی کو نہیں دیا اب پانی کب میسر ہوا یہ تو تاریخ نہیں بتاتا لیکن اتنا حالات تو روایت میں ملتا ہے جب بھائیہ سے پوچھا تھا بھائیہ پیاز کی شدت سے کیا ہوتا ہے تو امام نے جو قیفیت بتایا تھا آخری قیفیت جو بتایا تھا کہ بدن سے گوش الگ ہو جاتا ہے تو بی بی نے کہا تھا اے بھائیہ اب سکینہ پر وہ وقت آ گیا ہے پیاز کے شدت سے اب سکینہ کا جسم سے گوش الگ ہونے والا ہے بی بی فریاد کر رہی تھی اور فریاد کا آواز جب یزیق کے محل میں پہنچا اس ظالم نے اور بھی زخم لگانے کے لیے امام کا مریدہ سر زندان میں جب پھیل دیا بی بی نے جب بابا کا سر دونے کا خود لگ جاتی ہے اور فرماتی ہے بابا کربلا تک تو آپ مجھے سینے میں سنایا کرتے تھے اب بیٹی کا سینہ ہے بابا آپ میرے سینے میں سو جائے اب جو بی بی کو دیکھا گیا امام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْا جِهُونَ سَيْعَلُمُ عَظِينًا زَلَمٌ عِيَّا مُنْ خَلِدِيَا خَلِبُونَ پروردگارہ آسل محمد آل محمد آل محمد آل لَعْزَا اُمْ قُبُلْ فرمَا محمد آل محمد کے راستے میں زندگی اور موت آتا فرماؤ قضمندگان اسلام کو بیلوزی آتا فرماؤ دشمنان کے شرس سے تمام ازادار جو جہاں پر جس حالات میں ازاداری کر رہے ہیں دشمنان کے شرس سے انہیں محفوظ فرماؤ پروردگارہ آزاداروں کو بہترین طریقے سے ازاداری بننے کے توفیق آتا فرماؤ پروردگارہ ہمیں ازادار حساب سے تو قبول فرماؤ کیونکہ بی بی کا دعا یہ ہے ازادار کے لیے کہ میرے حسین پر کون روئے گا پروردگارہ ہمیں ازادار حساب سے تو اٹھا پروردگارہ تیرے عبادت بندگی کرنے کے توفیق آتا فرماؤ اور وہ عبادت حتی اعتقل یقین یہی ازاداری ہے پروردگارہ یقین کے ساتھ ازاداری کرنے کے توفیق آتا فرماؤ پروردگارہ ہمیں سب کے عاقبت کو خیر فرماؤ مریضان اسلام کو جن لوگوں نے انتجاہ دعا کہایا بیماری کربلا بیماری مدینہ کی صدقے سے شفاہ کامل اور آجل اتا فرماؤ محبان اہل بیت کو عزت اور شرف اتا فرماؤ حلال روزی روزی بابرکت اتا فرماؤ دشمنان کے شر سے محفوظ فرماؤ عاقبت کو خیر فرماؤ ناصرین اور انسارا آوان امام حلی کی توفیقا فرماؤ آمین یا رب العالمین ربنا تکبل انہ انکا انتا السمیل علیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم و اللہم عجل یکیل فرج اللہم عجل یکیل فرج عجل یکیل فرج ہم نے آج سے ریگوار 25 کا سلسلہ قائم رہے گا اشارہ آج سے لے گر محرم کے آخری 30 تاہیت تک اشارہ روڈانا محرم ہوگا اور اس محرم کے درمیان کی محرم خالی ہے 23 محرم 27 محرم اور 25 محرم آپ اشارہ روڈانا کے لیے اشارہ روڈانا چاہتے ہیں تو براشت کے افراد سے بسلو کریں اور اشارہ اسی طریقے سے سپن کے پہنے میں بھی اشارہ میں اسے طرح سے درودانا رہے گا آپ کے راشق کا سورنا کر سامان میں دائے راشق کے لیے روزائی 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 جب خیمی روخ سکر کو شہبہ روپرائے چلائی سکین آمیرے بیر قصر موسیقی موسیقی روزائی موسیقی 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 چلی آمی باپا میرائی جب آخر کی بھوکا موی باپا چلی آمی باپا تُجھے دور نہ دے گی تُجھے دیتے نہ آگے جا کو دیگا جب کو نہیں جو چھلائی بی بی جانہوں میں نہیں سوپا موی باپا میرا گک و مقتر میں چلی آمی باپا چلی آمی باپا موسیقی 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 باپا کا سر ایسی سوئی ہے پھر جاتی نہیں نہ جنیاور گر گئے پاک پہ کہتے ہوئے زینل آبا میری روتا دے سنو اے میرے پیاسے بابا باپ کے سر کو لیے والی سکینہ نے کہا میری روتا دے سنو اے میرے پیاسے بابا سی 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 سر ایسیٰیل آدمی موسیقی 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 موسیقی